ایران جس پر ایک لمبے عرصے سے دوسرے ممالک سے ہتھیار خریدنے پر امبارگو لگا رہا اسی وجہ سے ایران نے اپنے ہتھیار خود بنانا شروع کر دیئے اور ساتھ ہی نورتھ کوریا اور چین کی مدد سے طاقتور ممالک کی ٹیکنیکز کو کسی نہ کسی طرح کاپی کرتے ہوئے کئی قسم کے ایڈوانس ہتھیار بھی بنا لیئے فرنس میڈل ایسٹ میں ایران اس وقت سب سے زیادہ مزائز اور راکٹ رکھنے والا ملک ہے یہ حسب اللہ، حماز، یمن اور کئی ممالک میں اپنے راکٹس اور میزائلز بھی سپلائی کرتا ہے اس ملک کے پاس نیوکلئر وار ہیڈ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز بڑی تعداد میں تباہی مچا سکتے ہیں یہ ایران ہی ہے جس کی دھمکیوں کی وجہ سے امریکن ائرکرافٹس کیریئرز پرشن گلف میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں ویسے تو ایران ایک ہی ملک ہے لیکن یہ دو سیپریٹ فوجیں رکھتا ہے ایران کے پاس اپنی آرمی، ائر فورس اور نیوی کے علاوہ بھی ریولوشنری گارڈ فورس کی ایک الگ فوج ہے جن کا ڈیفینس بجڈ بھی کافی تگڑا ہوتا ہے حالانکہ نارتھ کوریا کی طرح ایرانین ملٹری کی بھی انفرمیشن پبلیکلی ایویلیبل نہیں ہوتی اس ویڈیو میں ہم مختلف سورسز کی ہیلپ سے اکٹھی کی گئی انفرمیشن کے مطابق ایران کی ملٹری پاور کا انیلائیسز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایران اپنے آپ کو کتنا طاقتور بنا چکا ہے کہ اگر اس کے دشمن ممالک جیسا کہ امریکہ، اسرائیل یا سعودی عربیہ اس پر حملہ کر دے تو یہ اپنا دفاع بھی کر پائے گا یا نہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ایران کی کرنٹ پاپولیشن 8.7 کروڑ سے اباب ہو چکی ہے جبکہ اس کی نومینل جی ڈی پی تقریباً دو ٹریلین یو ایس ڈالر سے زیادہ ہے ایران ویسے تو اپنے ڈیفینس پر دس سے پندرہ بلین یو ایس ڈالر خرچ کرتا ہے لیکن لاسٹ یئر ایران نے اپنے ڈیفینس پر 25 بلین یو ایس ڈالر سے زیادہ لگا دیئے ہیں ایران کے پاس میزائلز، راکٹس اور ڈرونز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن ان کی ائر فورس میں موجود جیٹس اب کافی پرانے ہو چکے ہیں اسی لیے ایران رشیہ اور چائنہ سے نیو جیٹس خریدنے کی ڈیلز کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ایران اپنے ڈیفینس بجٹ کو زیادہ سے زیادہ کرتا جا رہا ہے حالانکہ رشیہ یوکرین وار کی وجہ سے انہیں رشیان ائر کرافٹس کی ڈیلیوری ابھی تک نہیں ملی اس وقت ایرانین ملٹری میں ایکٹیو ملٹری پرسنلز کی تعداد تقریباً 4 لاکھ 20 ہزار سے زیادہ ہے وہیں اسلامیک ریولیشنری گارڈ کارپس کے پاس بھی تقریباً 2 لاکھ 30 ہزار سے زیادہ ایکٹیو ڈیوٹی پرسنلز موجود ہیں اس طرح اگر ان دونوں ملٹریز کے سولڈرز کو اکٹھا کیا جائے تو کل ملا کر ایکٹیو سولڈرز کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے ریپورٹس کے مطابق ایران کے پاس کوئی بھی نیوکلئر وار ہیڈ موجود نہیں ہے لیکن عالمی مبسرین کے مطابق ایران ایٹم بم بنا چکا ہے اپنے اوپر لگی پابندیوں کے باعث ایران اسے دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ تمام ممالک جو نیوکلئر پاور کا بہانہ بنا کر ایراک پر چڑھ دوڑے اور ایراک کا ستیہ ناس کر دیا اب ایران کا رخ نہ کر لیں اگر ہم ایران کی زمینی طاقت کی بات کریں تو ایران کے پاس مین بیٹل ٹینکس کی تعداد تقریباً 4000 سے زیادہ ہے ویسے تو جنرلی ایران جو ٹینکس استعمال کرتا ہے ان میں ظلفکار اور اس کے اپ گریڈڈ ویرینٹس قرار جو کہ مین بیٹل ٹینکس ہیں ریشن ٹی سیونٹی ٹو اور اس کے الگ الگ ویرینٹس ریشیا کے ہی ٹی فیفٹی فائیو اور سوویت دور کے کئی لائٹ بیٹل ٹینکس کا استعمال بھی ایران آرمی کرتی ہے انفنٹری آرمڈ وحیکلز اور آرمڈ پرسنلز کی آٹھ ہزار سے زیادہ تعداد ایران کے پاس موجود ہے ایران کے پاس ملٹی راکٹ لانچرز کی تعداد تقریباً چودہ سو ہے ان کے پاس فجر ون، فجر تھری، فجر فائیو راکٹ لانچرز، شاہین ون، شاہین ٹو راکٹ لانچرز، حدید، نور اور ریشن بی ایم ٹونٹی سیون جیسے اور بھی کئی راکٹ لانچرز موجود ہیں اب بات کرتے ہیں سیلف پروپیلڈ آرٹیلری گنز کی ایران کے پاس ان گنز کی تعداد پانچ سو اسی ہے ان کے پاس ان کے خود کے بنائے ہوئے راڈ ون، راڈ ٹو، امریکن ایم ون زیرو نائن، امریکن ایم ون زیرو سیون اور ایم ون ٹین بھی موجود ہیں ایران کے پاس ٹاورڈ آرٹیلری گنز کی تعداد دو ہزار پچاس سے زیادہ ہے جن میں کچھ امریکن، کینیڈین، چائنیز اور سوویت گنز شامل ہیں اپنے ایر ڈیفنس کے لیے ایران استعمال کرتا ہے ریشن لانگ رینج ڈیفنس سسٹم اپنے خود کے بنائے ہوئے باور ایڈوانس لانگ رینج مزائلز ٹار، ایم ایم ٹونٹی تھری ہاک، سیاد ون اور راڈ سیریز کے ون، ٹو، اینڈ ٹری مزائل کو ایران اپنے ڈیفنس سسٹم کے لیے استعمال کرتا ہے اگر ہوائی طاقت کی بات کریں تو ایران کے پاس کل ملا کر چھے سو سے زیادہ ہر طرح کے ملٹری ائرکرافٹس موجود ہیں اور انٹرسپٹر جیسے ملٹی رول جیٹس کی تقریباً ایک سو نوے یونرس موجود ہیں وہیں اٹیکر اور بمبر جیٹس کی نوے سے زیادہ یونرس ان کی ائر فورس کے پاس موجود ہیں ایران مینلی استعمال کرتا ہے اگر اٹیک ہیلیکاپٹر کی بات کریں تو یہ ریشین ایم آئی سیونٹین، آئی اے آئی او توفان، بیل اے ایچ اور سپر کوبرا جیسے ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سموندری پاور کی ایران کے پاس کوئی بھی ائرکرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑا ڈسٹرائر ہے ایران نوی کے پاس سات فرائی گیرز موجود ہیں جبکہ ان کے پاس کارورس کی تعداد صرف تین ہے جو کہ ایران نے امریکہ اور نیدر لینڈ سے کئی سالوں پہلے خریدی تھی ایران کے پاس انیس ہائی کلاس کی سب میریز موجود ہیں ان میں تین کلو کلاس کی سب میریز ایک فتہ کلاس کی کوسٹل سب میریز جبکہ پندرہ چھوٹی سب میریز شامل ہیں اتنے ملٹری سازو سامان کے ساتھ ایران بہ آسانی سعودی عربیہ اور اسرائیل جیسے ملک کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی موسیقی